بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہے ہیں ناظرین آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے کہ شوکت اللہ مروت کی جو پلی بارگین کی درخواست منظور ہوئی ہے کیا وجہ کہ ابھی تک پیسے کیوں نہ جمع ہو سکے کیا وجہ شوکت اللہ مروت ابھی تک پابندے سلاسل ہیں اور کیا وجہ کہ شوکت اللہ مروت کو کون سے ایسے محرکات ہیں کون سے ایسے چھپے رستم ہیں جو نہیں چاہتے کہ شوکت اللہ مروت اڈیالا جیل سے باہر آئے کیونکہ شوکت اللہ مروت اگر سنٹرل جیل اڈیالا سے باہر آ جاتا ہے تو بہت سے ایسے پردہ نشین ہیں جن کے پردے چاک ہو جائیں گے بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جو شوکت اللہ مروت کو اس کے یار بن کر اس کا اعتماد جیت کر اس کو ڈستے رہے اور شوکت اللہ مروت کو اب اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ چکا ہے شوکت اللہ مروت کو بھی معلوم ہے کہ اس نے جب آئی ایسے مارڈ گروپ اف کمپنیز کی بنیاد رکھی تھی تو اس کا پلین کیا تھا کیونکہ تائر نصیر دعویٰ کرتا ہے کوئی بھی کمپنی مہانہ تین سے پانچ آٹھ فیصد دس فیصد پروفٹ جنریٹ نہیں کر سکتی شوکت اللہ مروت نے جو ڈیٹھ دو سال ڈھائی سال اگر کمپنی چلائی تو صرف منی روٹیشن کے ذریعے چلائی اور ہاں یہ چیز ہوئی ہے کہ شوکت اللہ مروت نے اپنے ایسٹس بنائے ہیں وہ ایسٹس اس نے بنائے ہیں بٹکون اور سکرل کے ذریعے اب بٹکون کہیں لوگوں کو معلوم ہے کہ بٹکون کیا چیز ہے اس کا اس وقت پاکستانی مارکیٹ میں ورث کتنی ہے سکرل کی ورث کتنی ہے شوکت اللہ مروت کے حوالے سے آپ کو آپڈیٹ دیں گے الصفہ گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہیں ملک توکیر شہین یا ملک توکیر آوان اور ان کے جو پارٹنر ہیں جو حساس ادارے کے جالی افسر بن کر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں حافظ شہزاد امین خٹک اس حوالے سے بھی آپڈیٹ آئی ہے کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الصفہ گروپ آف کمپنیز کے جو نوسرباز مالک ہیں انہوں نے جب کمپنی لانچ کی تو دعوے بڑے بڑے کیے تھے لیکن حقیقت پر مبنی کچھ بھی نہیں تھا الہیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کا آفیس اوپن ہو چکا ہے شنید ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں نے ریفنڈ اپلائی کیا تھا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا جا رہے ہیں ان کو چیکس دیے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اب مہانہ جو پرافٹ تھا یا جو رینٹل تھا وہ دیا جانے لگا ہے لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جہانزیب عالم جو یہ ڈراما کھیل رہے ہیں کیا واقعی جانزیب عالم الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو اسی ہزار ممبرز ہیں ان کو ان کی انویسمنٹ واپس کرے گا یا جانزیب عالم کے ذہن میں کوئی اور پلان ہے یا جانزیب عالم کسی اور منصوبے کے اوپر عمل درامت کر رہے ہیں ابھی تو ایک اور کمپنی بھی مارز وجود میں آ گیا اس کمپنی کے اوپر کل روشنی ڈالوں گا وہ ایک حساس ادارے کے بلکہ فورسز کے ایک ریٹائر ایڈ آفیسر کیا اور اس کے ساتھ جو دو لوگ ہیں ایک سائم ہیں اور ایک ڈاکٹر رامش ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انفینٹ ٹریڈ گروپ آف کمپنیز میں عوام کو بے وقوف بنا چکے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ کل میرے پاس جب تمام معلومات آ جائیں گی تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہم پہلے بات کریں گے الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کے مالک اس ملک میں موجود نہیں ہے گرفتاری کے خوف سے وہ بیرون ملک باگ گئے تھے تقریباً چار پانچ ماہ انہوں نے بلکل خاموشی رکھی اور اب انہوں نے خاموشی جو توڑ دی ہے وہ خاموشی یہ توڑی ہے کہ انہوں نے ایک آفیس بنایا وہاں پہ ان کے کچھ لوگ بیٹھ رہے ہیں اور آج مجھے اطلاع موصول ہوئی کچھ کالز ہیں جو انہوں نے کہا جی کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزیب علم اب انہوں نے ریفنڈ پولیسی شروع کر دیا اور کئی لوگوں کو چیکس بھی دیے جا رہے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ویڈراؤ نہیں ملا تھا ان کو ویڈراؤ ملنا بھی شروع ہو چکا ہے اب اس گیم کے پیچھے کیا ہے سب سے اہم جو لکتا ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اس گیم کے پیچھے کیا ہے کیا واقعی الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزیب علم وہ لوگوں کو ان کا سرمایہ واپس کریں گے یا یہ آفیس بھی ہفتہ دس دن اوپن رہے گا تاں کہ لوگ چیخو پکار نہ کریں لوگ ایف ای اے نیپ میں نہ جائیں تو جانزیب علم کی جان خلاصی ہو جائے یا جانزیب علم دوبارہ کوئی فیزیکل پروجیکٹس لے کے آئیں گے مارکیٹ میں اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ الہیات وہ دعویٰ کرتے ہیں تا حیات اور میں دعویٰ کرتا ہوں الہیات و حیات کے لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور الہیات تا حیات بن لیکن اللہ کرے کہ جانزیب علم کے دل میں رب کائنات رحم ڈالے اور جانزیب علم کا یہ جو آفیس ہے واقعی وہ لوگوں کا سرمایہ واپس کر دے اگر وہ کوئی فیزیکل پروجیکٹ لے کے آتا ہے تو طائر نصیر اس کے اوپر بھی پروگرام کرے گا کیونکہ طائر نصیر اس وقت بھی دعویٰ کر رہے جو بھی کمپنی کا مالک ہے میرے پاس تین سو کنال اسلام آباد کے اندر ایک ارازی موجود ہے اگر کوئی مالک واقعی حقیقی معنیوں میں بزنس کرنا چاہتا ہے تو آ جائے طائر نصیر اس کو جگہ بھی وزٹ کروائے گا طائر نصیر ڈاکومنٹس بھی دکھائے گا اور جو ایم او یو سائن ہوگا اس کے مطابق کیونکہ یہ لوگ آتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں ان کا بسیکلی پلان کیا ہوتا ہے کہ یہ جگہ لیں گے پرس کریں سو کنال جگہ ہے تو کروڑ پہ بھیانہ دیں گے اور باقی وہ ٹائم لے لیں گے اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ ٹائم گین کرتے کرتے وہ جگہ سو کنال جو ہے وہ کپتہ دس ہزار میمبرز کو فروغ ہو جائے لیکن جن لوگوں نے اگر حقیقی معنیوں میں بزنس کرنا ہے جو لوگ جو لوگ کہتے ہیں جی کی زمین نہیں مل رہی آج ہیں طائر نصیر آپ کو زمین بھی دکھائے گا مالکان سے بھی ملائے گا ان کو پیسے دیں زمین اپنی نام منتقل کروائیں اور پروجیکٹ شروع کریں پھر تو مزہ آتا ہے منی روٹیشن کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے تو آپ پروجیکٹ کبھی نہیں کر سکیں گے الہیات کی بات ہو رہی تھی تو دیکھتے ہیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزے والم کیا واقعی ان کے دل میں خوف پیدا ہو چکا ہے رب کائنات جب جس کو سیدھا راستہ دکھانے پیاج ہے تو کوئی روک نہیں سکتا اب دیکھیں الہیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز کا کیا بنتا ہے جہاں تک بات ہے آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے مالک میجر ریٹائرڈ شوکت اللہ مروت کی شوکت اللہ مروت جن لوگوں کے اوپر بلیف کرتا رہا جن لوگوں کے اوپر اعتماد کرتا رہا جن لوگوں کو راز بتاتا رہا وہی جو ہم راز ہم نوالا ہم پیالا تھے ان لوگوں نے شوکت اللہ مروت کو ایسا پھنسا دیا کہ اب شوکت اللہ مروت کے پاس پلی بار گیم کے پیسے نہیں ہیں وہ پیسے کیسے ہوں گے کیونکہ جن جو شوکت اللہ مروت ہے وہ اب چاہتا بھی نہیں ہے کہ وہ سینٹرل جن اڈیالا سے باہر ہے اس کی سزا پوری ہو تو وہ لوگوں کو ایک پائی نہ دے لیکن جو اس کے کمیشن ایجنٹ تھے جو عرب پتی بن چکے ہیں کیا ان کے خلاف شوکت اللہ مروت لبکشائی کرے گا لوگوں کو بتائے گا کہ یہ یہ وہ کمیشن ایجنٹ ہے جنہوں نے عرب اور روپے کا پرافٹ لیا جنہوں ان لوگوں کو بے وقوف بنایا میرے ساتھ مل کے کیونکہ شوکت اللہ مروت کی جو بے نامی جائدادیں میرے سامنے آئی ہیں دی ایچی اور بیریہ میں کمو بیش کوئی آٹھ پلاٹ ایسے آئے ہیں جو شوکت اللہ مروت نے اپنے ایک اس کیولٹی افیسر کے نام پہ کی ہیں جس کو اس نے کنٹری ہیڈ بھی بنایا تھا یہاں پہ اسلام آباد میں پھر اس کو سیکولٹی سپروائیدر کے فرائض بھی وہ سار انجام دیتا رہا وہ آپ باہ ہو بھی جانتے ہیں اس کے اوپر میں پوری ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ بات کروں گا شوکت اللہ مروت کے پاس جو بٹ کوئن ہیں شوکت اللہ مروت کے پاس جو سکریلز ہیں اگر صرف شوکت اللہ مروت دس بٹ کوئن ہی فروخت کر دے تو وہ اچھے بلے انویسٹرز کا پیسہ اتار سکتا ہے لیکن شوکت اللہ مروت اب یہ چاہتا ہے کہ کرسٹل ٹاور جو آلریڈی فروخت ہوا ہے اس کو دوبارہ فروخت کرے اور لوگ انویسمنٹ کریں تاں کہ شوکت اللہ مروت کی جو پلی بارگین کی درخواست منظور ہوئی ہے اس کا پیسہ شوکت اللہ مروت دے اور اس کی جان چھوٹے تو ایسا نہیں ہوگا شوکت اللہ مروت اگر نام بتا دیتا ہے ان کمیشن ایجنٹوں کے جنہوں نے اربو روپیہ شوکت اللہ مروت سے بطول ایک کمیشن کھایا تو پھر آئی ایس ایم آر کے انویسٹرز جو ابھی تک اس امید کے ساتھ ہیں کہ شاید ان کا دوبا ہوا پیسہ مل جائے تو ان کے پاس ہی چانس ہوگا کہ ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف مقدمہ درج کروئے السفہ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں ملک توکیر شہین ملک توکیر اوان اور حافظ شہزاد امین خٹک جالی آئی بی کے انسپیکٹر ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ پہلے منتھلی آر آئی دیتے تھے پانچ پرسنٹ اب آپ نے تین پرسنٹ کر دیا اور انشاءاللہ یہ تین پرسنٹ سے آپ ایک پرسنٹ پہ آ جائیں گے کیونکہ آپ ٹوٹلی منی روٹیشن کر رہے ہیں آپ کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے آپ کو کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے لوگوں کو بے وقوف ملک توکیر بنا رہا ہے کہ اس کو بائیس سال ہو گیا ہے نیٹ ورک مرکیٹنگ میں اور حافظ شہزاد امین خٹک لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے کہ وہ آئی بی کا انسپیکٹر ہے جبکہ ایسی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جو حافظ شہزاد امین خٹک ہے اس کو ایک تھانے میں اس کو مرغہ بنایا گیا تھا کیونکہ اس نے وہاں پہ اپنے آپ کو حساس ادارے کا انسپیکٹر ظاہر کیا تھا اور جب وہ پردہ فاش ہوا تو حافظ شہزاد امین خٹک وہاں پہ ایک ایفیڈیوٹ بھی دے کے آیا تھا مافی نامہ بھی لکھ کے دے کے آیا تھا تو الصفہ گروپ آف کمپنیز کا جو آر آئی تھا جو پانچ پرسنٹ سے تین پرسنٹ پر آگیا انشاءاللہ وہ اب تین پرسنٹ سے ایک پرسنٹ پر بھی جائے گا اور مینہ دو مینے بعد آپ کہیں گے کہ یار الصفہ گروپ آف کمپنیز والے بھی فراڈ کریں تو لہٰذا ان کمپنیز میں آپ انویسمنٹ مت کریں کل وہ جو فورسز کا ایک ریٹائیڈ آفیسر ہے سائم ہے اور ڈاکٹر رامیش ہیں انہوں نے جو کمپنی بنائی ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا آگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان